اسلام علیکم ھائیٹ آری بیٹس کریٹ کر کے بزنس بنا لیتے ہیں لوگ ان ہوا گئے ہیں اب نیکسٹ ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دیکھیں مجموز دو چیزیں ایک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی سسٹم کو بزنس انفرمیشن دینی ہے کہ ہمارے پاس سٹاک پوڈرز کون کون سے ہیں ہمارے پاس کسٹمرز کون کون سے ہیں ہمارے پاس بینڈرز کون کون سے ہیں ہمارے پاس سیلمنٹ کے ہیں یہ ساری اپنی بزنس کی ڈیٹیلز ہمیں پروٹ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے جو سب سے ضروری چیز ایک ہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پرابلم فیس ہوئی ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ان کے رننگ سسٹم کچھ لے دو تو تین تین سال سے وہ چلا رہے تھے تو کوئی وائرس آیا کوئی کرپشن ہوئی ہے تو ان کا ڈیٹر لاؤس ہو گیا اور ان کا پورا کو برا سسٹم دباہ ہو گیا تو تو سیل تو ڈیٹر بیوئر سسٹم میں جو ہماری کمپنی نے آپ کو opportunity دی ہے کہ آپ اپنے ڈیٹر کو save کر سکتے ہیں اس کو backup بنا سکتے ہیں اس کو اپنے google ڈرائی پہ لے کے جا سکتے ہیں اس کو آپ اپنی flash میں لے کے جا سکتے ہیں اس کو آپ ہمارے online server پہ store کروا سکتے ہیں تاکہ اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے آپ کا system damage ہو جاتا ہے یا آپ کے system کو کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے تو آپ کی ڈیٹر کو save رہے ہیں تو آج کو جو ہمارا ویڈیو کا title ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے database کو کیسے set کریں گے تاکہ ہماری جو data کی security ہے وہ proper رہے وہ اس کو مسئلہ نہ تو یہاں پر ہم بات کریں گے جب ان admin panel پر آتے ہیں تو ہمارے پاس database management کا ایک وڈیول ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس چار options آ رہے ہیں ایک آ رہا ہے automatic backup ایک database backup آگے آ رہا ہے جی جیسے کہ ان کے نام سے نظر آ رہا ہے کہ automatic backup کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا system خود بخود automatic backup بنائے ہمیں banval نہ بنانا پڑے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم automatic backup طب کلک کریں آپ automatic backup ہم flash drive میں بھی save کر سکتے ہیں لیکن یہ permanent flash drive کو attach رہنا پڑے گا آپ کے system کے ساتھ ہم اس کو hard drive پہ بھی save کر سکتے ہیں اور free of pass opportunity ہے windows ڈرائیو ہے google ڈرائیو ہے تو آپ اس کو google ڈرائیو پہ بھی رکھ سکتے ہیں وہ کیسے رکھیں گے simply آپ نے pass دینا ہے کہ آپ نے system کو کہاں رکھنا ہے یہ دیکھو عندش کے نام سے بھی ایک opportunity ہے یہ بھی ایک storage میں ہے فری میں دیتے ہیں میں اس کو یہاں پہ رکھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں کہیں بھی رکھنا چاہ رہا ہوں میں اس کو d drive میں رکھنا چاہ رہا ہوں میں اپنے google ڈرائیو میں رکھنا چاہ رہا ہوں جہاں پہ بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں آپ نے اس ڈرائیو کا pass دے جانا ہے simply آپ فولڈر میں بھی اس کا pass دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے enable میں click کر دیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جب بھی میں اپنے system کو بند کروں تو متعلقہ جگہ پر میرے database کا database backup بن جائے اور اگر اللہ نہ کرے تو مسئلہ بنتا ہے تو میں یہاں سے اس کو restore بھی کر سکتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہاں پر اس کو enable کر کی جیسی میں اس کو save کرتا ہوں تو یہ میرا path set ہو چکا یعنی اب کیا ہوگا کہ جب بھی میں اپنے system کو close کروں گا تو ڈی ڈرائیو میں جو میرا software کا backup ہے میرے business کی detail ہے وہ تو بہت خود save ہوتی رہے گی مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اس کی details ہیں آپ یہاں سے اس پر کر سکتے ہیں اگر آپ نے manually backup بنانا ہے تو آپ database backup میں click کر کے اس کا backup جائے ہو save کر سکتے ہیں جیسے چاہیں اس کو یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ save کر دوں گا یہ save ہو گیا یہ میرا database backup بن گیا اگر مجھے ضرورت پیش آتی ہے اس کو restore کرنے کی تو میں یہاں سے click کروں گا yes کروں گا تو اس کی database کو میں restore کر دوں گا تو میری جو ہے وہ settings ہے وہ restore ہو جائیں ابھی میں ایک چھوڑا صاحب کو demo دے دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میورز میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں میں یہاں پہ آپ کو یہ میں footer node میں لکھ رہا ہوں thanks for watching اب میں اس کو لکھ کے save کر رہا ہوں یہاں سے save ہو گیا اب میں اس کا backup بنا رہا ہوں یہاں سے thanks for watching میں نے یہ backup بنا گیا یہ backup میرا پان گیا ہے اب میں کہا کرتا ہوں میں thanks for watching کو delete کر دیکھ پا ہوں اسے ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں کہاں thanks for watching نہیں لکھا footer node میں نہیں آ رہا اب میں restore کرتا ہوں اپنی پہلے والے database ٹھیک ہے جو last میں نے بھی بنائی ہے وہ میری دیکھتا ساتھ time بھی آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھتا time بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں اس کی جو database کو restore کرنے جانا ہوں یہ میں نے okay کیا اب میں ایک چیک کروں تو thanks for watching واپس آ گیا یعنی کہ جو میرا کام تھا وہ بائس save میرا پاس پہنچ گیا ہے تو یہاں سے ہم اس کو restore backup بنا سکتے ہیں automatic execute query کا مطلب ہے جو ہمارے آنے والی updates ہیں اگر ہم database میں موڈیفیشن کرتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو modify بھی کر سکتے ہیں یہ ہے ہماری ویڈیو کی آج جس میں ہم نے یہ سکھا ہے کہ database کو ہم کیسے secure کر سکتے ہیں وہ سے ڈیل point of sale system next ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ملاقات ہوتی ہے channel کو subscribe کر لیں bell icon کو press کر لیں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اپریجونٹی مش نہ کریں تاکہ آپ notification ملتے رہیں گے روز اور انشاءاللہ بڑی quantity میں ملیں گے اور آپ software کو سیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں جس ٹلائنٹس جو الڈی چلا رہے ہیں وہ بھی کریں اور جو نئے آنے والے وہ بھی کریں انشاءاللہ دار کو دکھر میں 캐� glît tak client کریں لے پارے ٹلائے 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 ٹی موسیقی